حدراخنٹ سے تباہی کے بیچ آج ایک حیران کرنے والی تصویر آئی حلدوانی میں ایک معصوم کئی گھنٹے تک لہروں سے جنگ لڑتا رہا افنتی ندی میں فسے بچے کو بچانے کے لیے تین گھنٹے تک رسکی آپریشن چلائے گیا افنتی لہروں کے بیچ فسے اس لڑکے پر ایک نظر ڈالیے اس کے چہرے پر دہشت صاف نظر آ رہی ہے یہ بری طرحاں فس گیا ہے کسی بھی وقت افنتی لہریں اسے بہا سکتی ہیں اب ذرا اس طرف دیکھئے اتراخن میں تباہی مچانے والی لہریں یہاں ہاہکار مچاتی ہوئی بے رہی ہیں ایک نہیں ایک ساتھ کئی دھارائیں بے رہی ہیں ہزاروں لوگوں کو نگل جانے والی ان لہروں کے سامنے ایک بچے کی کیا بسات ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آگے کیا ہوا لیکن پہلے بتا دیں کہ یہ تصویر حلدوانی کی ہے جہاں بھیمتال اور نینیتال کی گولا ندی نے رودر اور روپ دھاران کر لیا ہے کچھ گھنٹے پہلے تک یہ ندی اتنی یوگر نہیں تھی اسی غلط فہمی میں چودہ سال کا رام لکڑیاں لانے ندی کے بیچ چلا گیا مگر کچھ ہی دیر بعد اتنی تیزی سے پانی آیا کہ یہ بیچ ندی میں پھس گیا اسے یہاں دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ پیر پھول گئے پرشاسن بھی بچاؤ کے لیے پہچا لیکن افنتی لہروں کے بیچ ریسکیو آپریشن آسان نہیں تھا یہ دیکھئے رام کا ہاتھ تھامے ایک نوجوان لہروں کے بیچ چلا لیکن رام کے ساتھ وہ خود بھی بہنے لگا کیا رام کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان بھی لہروں میں سوا جائے گا تین گھنٹے تک یہ ریسکیو آپریشن چلا جس میں پرشاسن نے اپنے غوطہ خوروں کو اتارا اس کے باوجود افنتی لہروں میں زندگی کا بہ جانا ناممکن نہیں تھا ایک زندگی کو بچانے میں ایک اور کی جان چلی جاتی اگر لہروں سے لڑنے کے لیے دو اور غوطہ خور موجود نہ ہوتے دیکھئے کیسے ان دونوں کی مدد سے زندگی کی جنگ میں جیت ملی پانچ گھنٹے تک لہروں کے بیچ فسے رہنے کے بعد رام کنارے پر آیا تو دہشت اور ٹھنڈ کی وجہ سے بری طرح کاپ رہا تھا شیلندر بھنداری حلدونی انڈیا نیوز